اقبال مسیح کے باپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا اور وہ قرضہ اتارنے کے لیے اس بیچارے کو فیکٹری میں کام کرنے پر لگا دیا اور فیکٹری کا مالک جس کا نام عرشد تھا وہ اس کو بہت زلب کرتا تھا اور اس کو بہت کم عجرت بھی دیتا تھا اور سمٹائم تو اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے اور صرف ایک وقت کا کھانا ملتا تھا تو اسی لیے اقبال مسیح وہاں سے بھاننا چاہتا تھا ایک دفعہ تو اس نے کوشش کی وہاں سے بھاننے کی لیکن وہ بیچارہ پکڑا گیا اور جب وہ پکڑا گیا تو اس کا جو فیکٹری کا مالک تھا اس نے اسے کام ڈبل کروانا شروع کر دیا اور اس کے علاوہ اس کو کھانا دینا بھی بھان کر دیا اور اس کو وہ مارتے اور پھٹتے بھی تھے جو دوسرے بچے ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور وہ بھاننے کا سوچے بھی نہ لیکن اقبال مسیح نے بھی اپنی ہمت نہیں ہاری اس نے تھرڈ ٹائم دوبارہ بھاننے کی کوشش کی جب اس نے دوبارہ بھانگنے کی کوشش کی تو اس طفعہ اس کی لکھ اچھی تھی اور وہ ایک انجیو کے ہاتھ آ گیا وہ انجیو تھی چائیڈ لیبر کی جو کہ بچوں کو پروٹیکٹ کرتی تھی اس طرح کے لیبر سے تو چھوٹے بچوں سے پاکستان میں اس ٹائم پر کروایا جاتا تھا تو اس انجیو کے ساتھ مل کے اقبال مسیح نے اپنا کیس لڑا اور وہ بھری ہوا اور اپنے ساتھ ساتھ اس نے ہزاروں بچوں کو بھی وہاں سے بھری کروایا تو اس طرح اقبال مسیح کی شہرت پوری دنیا میں پھیلتی گئی کہ اتنا چھوٹا بچہ اور اتنی ہمت اور خوصلے والا تو میڈیا نے اس کو کبریج دی اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اس کو اپنے ملک میں بلایا اور وہاں پر سکالرشپ دی اور اس کو 4700 ڈالر اس ٹائم ملتے تھے جو کہ اب پاکستان کے کافی زیادہ پیسے بنتے ہیں لیکن اقبال مسیح بھی ایک چھوٹا بچہ تھا اور وہ بھی اپنے ماں باپ سے ملنا جاتا تھا لیکن پھر بھی اس نے دو سال وہاں پہ اپنے ماں باپ کے بغیر گزارے اور وہ ڈیفرنٹ سکولز میں بھی جاتا تھا اور اس کو ڈیفرنٹ سکولز میں اس لیے انوائٹ کیا جاتا تھا تاکہ دوسرے بچے اس سے سیکھیں اور ان کے اندھے بھی وہ کاریج حوصلہ حمد پیدا ہو لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ویکیشنز تھی اور اقبال مسیح نے بہت زید کی کہ میں اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہوں تو اقبال مسیح اپنے ملک واپس آیا اور پاکستانیوں نے اس کو بہت اچھے ترکے سے خوش آمدید بھی کہا لیکن ایک دن بیچارے کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ اپنی گھر کے باہر سائیکل چلا رہا تھا اور کسی نے آکے نامعلوم افراد آکے اس بیچارے کو مار دیا اس کو گولی مار دی اور وہ بیچارہ فوت ہو گیا موسیقی